اس بات میں جرابی سندے نہیں ہیں کہ ہر کسی کی پراتمکتائیں الگ ہوتی ہیں اور ہر انسان اپنی جگہ پر صحیح ہوتا ہے چاہے کوئی وہ ویچار کر رہا ہو یا پھر وہ کوئی کارے کر رہا ہو اپنے آپ کو غلط مانکہ کہ کوئی بھی انسان کوئی بھی کاریاں نہیں کرتا ایسا ہی یہاں پر ہو رہا ہے گوتمو بھائی صاحب کہتی ہیں کہ دھندان بھی کرنا ہے لیکن دیوی اہلیہ کہتی ہیں کہ صرف اندان کرنا ہے کیونکہ یہاں پر دیوی اہلیہ کی ساسوبہ یا پھر یوں کہیں کہ کھنڈرہ خلکر کی ماتا جی اس کے شراد پر دیکھ رہی ہیں صرف اپنے بیٹے کے لیے کچھ دھارمک کاریاں دھارمک پرسنگ جو بھی ہوتا ہے اس کی پراتمکتائیں جیسی بھی ہیں وہ سب نبھانا چاہتی ہیں مگر دیوی اہلیہ مالوہ کی پرجاکہ دیکھ رہی ہیں ان کے پاس ان کی پلوتا نہیں ہے اس لئے وہ سب کو ان دینا چاہتی ہیں بھوجن دینا چاہتی ہیں اور سر پر چھت دینا چاہتی ہیں مگر پیسہ بہت کم ہے اب یہاں پر گوتم بھائی صاحب کو دکھایا گیا ہے بینہ داگنوں کے جی ہاں اب یہ وہی بات ہو گئی ہے ایک پر پہلے بھی دیوی اہلیہ کو بہت زیادہ پریشان کیا تھا پرتاڑیت کیا تھا وہاں پر ہمیں صاف صاف لگا تھا کہ یہاں دوارگوائی صاحب کے کہنے پر بہت غلط کر رہی ہیں یہ گوتم بھائی صاحب داگنیں اتار دی ہیں جب دیوی اہلیہ کہتی ہیں کہ دھن نہیں ہے اور پرچا کے پاس ان نہیں ہے اب جب مالوہ میں دھن نہیں ہے تو اس دھن جو تھوڑا بہت بچا ہے اس سے مالوہ کے زندہ کو ان دیا جائے گا نہ کی پنڈیتوں میں پجاریوں میں مہاتمہ لوگوں میں یا پرچا میں دھن بانٹ نہیں بجائے اب وہ کہتی ہم اپنا کرتا پر نبھا کر رہیں گے دیوی اہلیہ کہتی وہ اپنا کرتا پر نبھائیں گی وہ بھی سکت لہجے میں بولتی ہیں اور درد پیڑا بھی ہے دونوں طرف سے پیڑا ہے پرچا کے لیے بھی کھنڈی راب فولکر کا جو پرسنگ ہے اس کے لیے بھی اور ساتھ ہی وہ جو کرنا چاہتی ہے مگر نہیں کر با رہی ہیں اس کے لیے بھی اب وہ فصی ہوئی ہے اور فصی ہوئی وہ بھی ہے اپنی مالتاؤں میں اس لیے وہ کہتی ہیں سکت لہجے میں کہ اندان ہوگا دھن دان نہیں ہوگا اور گوتما میں صاحب اپنے داگینے اب اتار بھیگتی ہیں کہتی ہیں تم جاؤ تمہیں جو کرنا ہے کرو لیکن ہم اپنا کرتا پہ نبھائیں گے یعنی راجے سے دھن نہیں مل سکتا تو ہم اپنے داگینے بھیج دیں گے اپنی چیزیں بھیج دیں گے تو یہاں پر یقینا اب ملہار راب سبزار جی شاید کچھ کہیں گے کیونکہ دونوں کے بیچ میں وہ کھڑے ہیں مگر کس کا پلڑا انہیں اس وقت بھاری لگ رہا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ ہوگا وہی جو یہاں پر ملہار راب سبزار جی چاہیں گے جو وہ کہیں گے مگر کس پرکار سے وہ دونوں کے ہد کی بات کہہ پائیں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے کس کا ساتھ دیں گے یہاں پر ملہار راب سبزار جی اور کس پرکار سے دوسرا پکش یہاں پر جو بھی ہوگا اسے کس پرکار سے بھلا ملہار راب سبزار جی سمجھا پائیں گے